اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے جی آج جس پروڈکٹ کے اوپر میں ڈیویو دینے جاری ہوں وہ ہے ریواج یوکے کی فیس ویک سٹریپس فیس ویک سٹریپس مطلب جو ہارمونز چینج کی ہو جاتے ہیں ہمارے فیس پہ جو بال آ جاتے ہیں سائٹس پہ یا چین پہ ان کے لیے یہ فیشل ہے کہ یہ نہیں صرف جو ہمارے ہارمونز کے وجہ سے اکسہ عورتوں کے بال آ جاتے ہیں ہارمونز یا کسی کے گدرتی ہوتے ہیں کہ بال آ جاتے ہیں یہ ان سب کے لیے آچھا تو آج میں اس کا ریویو دینے جاؤں گے آپ کو اور اس کے بارے میں بتاؤں گی یہ کس طرح ہے اور اس کو کیسے استعمال کیا جاتے ہیں اور یہ کن کن سکن کے اوپر سوٹ کرتی ہے اور کس سکن پہ سوٹ نہیں کرتی اور یہ اسے کون کون یوز کر سکتے ہیں اور کتنی ایج کے لوگ یوز کر سکتے ہیں اچھا جی ہے اگر دیکھا جائے تو اس کی دیکھنے میں کچھ ہی اس طرح ہے میں کافی دیر سی اسے استعمال کری تھی تو سوچا اس کا ریویو آپ لوگوں کو دوں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ پرڈکٹ کیسے ہے ریواج یوکے کا ویسے تو ریواج یوکے کی ہر پرڈکٹ ہی تقریباً ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن جیسے پتہ یہ کہ ہر سکن ٹائپ کے لیے ہر پرڈکٹ نہیں بنتا کوئی بھی برینڈ کوئی بھی برینڈ ہو کوئی بھی برینڈ آپ لے لیں ٹھیک ہے ریواج کے علاوہ بھی آپ لوریل یا کوئی بھی برینڈ لے سکتے ہیں اس کے بھی اگر آپ کہیں گے نا کہ ہر پرڈکٹ آپ کے لیے تو آپ غلط ہیں کیونکہ ہر پرڈکٹ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا اچھا جی تو دیں اگر اس کی بات کی جائے اس کے اندر 24 منی ویک سٹرپس ہوتی ہیں اس کے اندر صرف چھوٹی چھوٹی سٹرپس ہوتی ہیں اگر پیچھے دیکھا جائے تو انہوں نے کہا کہ اس کو یوز کرنے سے پہلے اس کی وارننگز لازمی پر ہیں اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں چیز لے تو لیتے ہیں اس کی وارننگز پڑھتے نہیں اور اس کے بعد بولتے ہیں کہ ہاں بھی ہماری سکن پر یہ ریکشن ہو گیا یہ ریکشن ہو گیا تو اس لیے کوئی بھی چیز اگر آپ خریدتے ہو تو اس کی وارننگز لازمی پر ہو اگر تو آپ کی سکن کے اوپر سوٹ ہے اگر وہ آپ کی سکن کے لیے بنی تو پھر خریدیں اچھا تو انہوں نے کہا ہوئے کہ یہ سٹرپس یوز کرنے سے پہلے پہلے آپ کی سکن اچھی طرح کلین اور ڈرائی ہونی چاہیے کوئی بھی اس کے پر آئل کریم کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے اور تو آپ کے بال کچھ لوگ بہت زیادہ کلیم کرتے ہیں کہ ہاں بھی اس سے تو فیشل ہیرز نکلتے ہی نہیں فیشل ہیرز کے لیے ہے بھی نہیں کیونکہ ہمارے فیشل ہیرز بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ پرومیننٹ یہاں لکھا ہوئے کہ ہاں بھی آپ کے بال جو ہے نا وہ ٹو سے فائف میلی میٹر آپ کے بال لمبے ہونے چاہیے پھر آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا ٹھیک ہے اچھا اگر اس کو دیکھا جائے اس کا یوز یہ سارا اس کا یوز کا طریقہ بتایا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہوئے کہ ہاں بھی جب آپ اسے یوز کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر لازمی کوئی بھی موسٹرائزر یا بھی بی بی آئل انہوں نے کہا کہ آپ اپنے سکن کو کٹن وول پیٹس ٹیشووس یا کسی بھی چیز سے ہاں اپنی سکن کو ساف کرو س ٹھیک ہے اور اس کے بعد موسٹرائز پر اپنی سکن کو لازمی کرو اس کے بعد اس یوز کرنے کے بعد کو یوز کرنے کے بعد الکوہل پانی اور سابون کا استعمال تو بالکل نہیں کرنا اچھا اب کچھ وارننگز یہاں لکھی ہوئی ہیں میں ذرا آپ کو دکھا دیتی ہوں اگر آپ سکرین شوٹ لے کے خود پڑھنا چاہتے ہیں تو خود پڑھ لیجئے گا ورنہ میں بھی کچھ بتا دیتی ہوں اچھا انہوں نے بتایا ہے کہ سوٹیبل یہ بالکل بھی جو ہمارے جو ہمارے یہ سارے ہیڈ ہے یا بریشٹ ہے یا کچھ اور ایریاز ہیں ان کے لیے نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ ہمارے فیشل ہیئر ہیئرز کے لیے زیادہ اچھا ہے یا جن کے قدرتی گھنے بال آتے ہیں سکین پہ ان کے لیے اچھا ہے سو ریفیشل ہیئرز کیریم یہ ہمارے ہارمونز چینج کی وجہ سے جو بال آ جاتے ہیں گھنے بال آ جاتے ہیں سائیڈ پہ چین پہ ان کے لیے بیسٹ ہے اچھا جی اس نو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو استعمال کرنے سے پہلے آپ ایک سٹریپ لو اس کو کوئی چھوٹی سے ایریے پہ اپنے یوز کر کے دیکھو ٹھیک ہے اور یوز کر کے اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے چھوڑ دو تاکہ اگر تو کوئی ریکشن ہوگا تو آپ اسے استعمال نہ کرو اگر ریکشن نہیں ہے تو آپ اسے استعمال کر سکتے اچھا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں انہوں نے پرومننٹ لکھا ہوئے کہ ہاں بھی آپ کی اگر سکین سینسٹیو ہے ایریٹیٹیڈ ہے یا آپ کی سکین برن ہوئی ہے سن برن کی وجہ سے آپ کی سکین خراب ہے یا پھر آپ کی سکین کے اور بھی کافی زیادہ ایشوز ہیں تو آپ یہ اس کو استعمال نہیں کرو اگر آپ اسے استعمال کرتے ہو تو پھر اپنی ڈاکٹر سے پہلے ڈاکٹر سے پوچھ لو ٹھیک ہے جو ابھی آپ کی سکین کی ڈاکٹر ہے آپ ان سے پوچھ لو اس کو استعمال کرنے سے پہلے اور اگر آپ کچھ اور میڈی کےٹیڈ کریمز یا کوئی دوسری کریمز استعمال کرے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کے ساتھ یہ بھی ویکس ٹریپز یوز کرنا چاہرے تو اسے بھی پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ لیں اچھا جی اور اس کو اگر ویکس کرنے سے پہلے ویکس کرنے کے بعد چوبیس گھنٹے کے بعد چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنے ویکس والے ایریا اگر آپ کے فیس پر مطلب کوئی بھی ریکٹ نہیں کر رہا یہ سٹریپ نے کوئی ریکٹ نہیں کیا تو آپ اس کو بار بار چیک کریں کوئی اس کے پر چیز جس طرح بھی ان کے اندر نا دیکھا جائے تو یہ سٹریپ ساتھ یہ پیچ یہ دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ انہوں نے دیا ہوتا ہے اپنا وائپ دیا ہوتا ہے سوٹھنگ وائپ سے ٹھیک ہے اس کو یوز کرو تاکہ اگر تو اس کا بھی کوئی سائیڈ افیکٹ بغیرہ ہو تو پھر بھی آپ کو پتا چل جائے گا اچھا تو انہوں نے کہا ہے کہ باتھنگ اور سویمنگ کے بعد چوبیس گھنٹے تو ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ اس ویکس کو یوز نہیں کرو ٹھیک ہے اور یہ بھی انہوں نے لکھا ہوئے کہ یہ کومن ہے کہ ہنا آپ کی سکین میں سٹریپ سیوز کرنے کے بعد اگر آپ کی سکین ہو جاتی ہے ریڈ ہو جاتی ہے پینک ہو جاتی ہے یا کوئی ریاکشن دینے لگ جاتی ہے تو اس کو تھنڈی کوئی چیز تھنڈی چیزیں اوپر رکھ لو جیسے برف یا کولٹ پیچیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو رکھ لو اور اگر پھر بھی نہیں فرق پڑ رہا تو آپ اپنے ڈکٹر سے لازمی رابطہ کریں ٹھیک ہے اور دو گھنٹے اس کو نہانے کے بعد شاور یا جو بھی اس کو تب دو گھنٹے کے لیے تو بلکل بھی اس کے بعد دو گھنٹے یوز نہیں کرو اس کے بعد یوز کر سکتے ہیں جی تو کچھ ہیں یہ ہی ساری اس کی وارننگز ہیں تو اب اگر اس کا یوز کا طریقہ دکھا جائے تو یہ ویکس ٹریپس کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کیونکہ چوبیس ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ ویسے تو بارہ ہوتی ہیں یہ ڈبل ہے نا تو اس لیے چوبیس ہیں اچھا اس کو یوز کرنے کے کچھ طریقہ ہوتا ہے آپ اپنے ہاتھ پھر سے لو اچھی طرح اسے 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 راب کر لو ٹھیک ہے اتنا راب کرو کہ گرم ہو جائے اب یہ دیکھیں مجھے فیل ہو رہا ہے کہ ہاں بھی یہ گرم گرم سا ہو گئے میرے سکین پہ خیر اتنے کوئی بال تو ہے نہیں لیکن میں آپ کو اس کا طریقہ لاجب ہی بتاؤں گی کہ میں یہ دیوز کرتی میں دیکھیں اس کے بعد آپ اس کو ایسے اپن کریں یہ ایسے یہ ڈبل ہے تو یہ اپن ہو جائے گی جی تو یہ جیسے یہاں میرے بال ہے میں اس کو یہاں پلائے کرتی ہوں ٹھیک ہے اب اس کو 10 سیکنز کے لئے پھر ڈپ کرو یہ پھر ہیٹ ڈپ ہو جائے گا اب یہ بالکل ایسے ہو گئی جیسے ہم فیس پہ کوئی بھی ویکس یوز کرتے ہیں تو ہمیں جس طرح ہو جاتی نا ہیٹ تھوئی تھوئی ہیٹ سے ہی ہو جاتی ہے وہ ویکس گرم گرم سے ہوتی ہے اس طرح ہو جائے گی اچھا اب کچھ لوگ ہیں وہ اس کو ایسے یوز کرتے ہیں مطلب کھینچ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کھینچنا نہیں ہے یہاں یہ دیکھیں انہوں نے صاف بتایا ہو گیا ہے کہ اس کو آپ نے اپنے بالوں کی ڈریکشن کے حساب سے لگانا ہے اور ڈریکشن کے بعد اس کو آپ نے آرام سے آرام سے اس طرح کر کے نہیں کرنا اوپر کتب کھینچ رہے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں ایسے بال تو خیر کوئی نہیں آئے کیونکہ انہوں نے پہلے ہی بتایا ہوئے کہ آپ کے دو سے پانچ یا کچھ بالے ایک دو آئے ہوئے ہیں اول تو بال تھے ہی نہیں باقی جو تھے تو آپ اس کو بارہ بھی دوبارہ بھی لگا سکتے ہیں جیسے اب یہ دیکھیں مجھے ہے کہ میرا یہاں سے بال اتر ہی جائیں تو آپ اسے دوبارہ لگا لیں اسے آپ تب تک یوز کر سکتے ہو جب تک اس کی اسٹیکی ختم نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے تو یہ دیکھتے ہیں یہ بال اترتا ہے کہ نہیں جتنے بھرے بال ہوں گے اتنا اچھ آپ کو ریزلٹ ملے گا کوئی ڈاؤٹ نہیں میں اس کو یوز کرتی ہوں کیونکہ میرا سکن ہارمنز کے وجہ سے کافی زیادہ سکن پر بال ہیں تو میں اس کو یوز کرتی رہتی ہوں تو اس کے مجھے کافی اچھر ریزلٹ ملتے ہیں یہ دیکھیں یہ اتر ہی ہے یہاں سے ایک بال چلائی ہے تو یہ تھا اس کا ریویو اور باقی اس کو جو ٹین جو ٹی نا کالیج گلز وہ نہ استعمال کریں مطلب جب آپ سولہ ستارہ سال کے عمر کے بعد جاتے ہو تو پھر یوز اس سے کرو زیادہ تو میں یہ ہی کروں گے کہ آپ لوگ اس کو سترہ اٹھرہ سال کے عمر کے بعد استعمال کرو کیونکہ یہ دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی سکن ہلکی لکی ریٹیش ہو جائے گا اگر میں اس کے اوپر کوئی بھی آئل یوز کروں گی یا بی بھی آئل یوز کرتے ہوں تو اس کین بلکل ٹھیک ہو جائے گی تو میری سکن آئلی ہے میری سکن پر کافی اچھا ہے باقی جن کی سکن ڈرائی ہے ان کے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہے کیوں اور کیونکہ اس کے اوپر ہم آئل یوز کر کے تو ویکس کو یوز نہیں کر سکتے تو میں تو یہی بولوں گے جن کی سکن ڈرائی ہے یا سینسٹیو ہے وہ استعمال نہ کریں انہوں نے بھی صاف کا ہوئے کہ آپ اپنی سکن اگر آپ کی سینسٹیو ہے تو آپ اس استعمال نہیں کرو میں تو اس کو فول ریکمینڈ کروں گی جن کے بال جو اپنے بالوں کے وجہ سے کافی پریشان ہیں کیونکہ یہ ویکس کرنے کے بعد آپ کے بالوں کی گروتھ کے حساب سے ہے میرے بال جلدی آ جاتے ہیں تو مجھے تقیبن ہفتہ لگی جاتے ہیں مطلب ہفتے دفع ہفتے میں ایک دفعہ کرتی ہوں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بال بہت لیٹ گروتھ کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا وہ جو ہے ان کے دس دو ہفتے لگ جائیں گے بال آنے میں یا بال تو آ جائیں گے لیکن دو ہفتے بعد ان کو دوبارہ یوز کرنا پڑے گا تو امید ہے آپ لوگ کو اس کا ریویو اچھا لگا ہوگا اگر ریویو اچھا لگا تو میرے میری چینل کو شیئر لائک اور کمنٹ لازمی کیجئے گا اللہ حافظ